سپیشل ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور سپیشل ریپورٹ میں بات حسن کی کیا کبھی خوبصورتی سے خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے آخر کہاں حد سے زیادہ خوبصورت ہونا ایک سویمر کے لیے بھاری پڑ گیا آخر کیوں پیریس اولمپکس میں حسن پر ہنگامہ ہو گیا دراصل پیریس اولمپکس ایک حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا باقیہ تھا یہ جانکاری سامنے یہ آئی کہ پراغوے کی سویمر لوانا الانسو کو حد سے زیادہ سندر ہونے کے چلتے اولمپکس سے نکال دیا گیا آخر سندرتہ راستے میں کیوں بن گئی روڑا دیکھئے خاص ریپورٹ کھیلوں کا مہاکم اولمپک چار سال میں ایک بار آتا ہے ہر بار کسی نہ کسی ایتلیٹ کی سندرتہ کے چرچے رہتے ہیں کیا کسی کی حس سے زیادہ سندرتہ اس کے لیے مشکل کھڑی کر سکتی ہے کیا کسی کی سندرتہ دوسرے کھلاریوں کا دھیان بھٹکا سکتی ہے جس سے وہ اپنے کھیل پر دھیانی نہ لگا سکے پیریس اولمپک میں ایک ایسی عجیب و گریب ماملہ سامنیا ہے یہ ہیں دکشڑ امریکی دیش پیراغوے کی سویمر لوانا الانسو جن کے سندرتہ کے چرچے انٹرنیٹ پر جورو شورو سے چل رہے ہیں لیکن کیا ان کی یہی سندرتہ ان کے کریئر پر بھاری پڑ گئی لوانا الانسو سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتی ہے جس سے وہ سمیہ سمیہ پر اپنے فوٹو اور ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتی ہیں جانکاریک مطابق اولونسو کو اولمپک ویلیج میں کمرہ خالی کرنے اور اولمپک چھوڑ کر واپس اپنے دیش لوٹنے کو کہا گیا ایک ریپورٹ کے مطابق اولمپک میں بھاگ لینے پہنچے پیراغوے کی کھلاڑیوں نے سمبندھت ادھکاریوں سے لوانا کی سندرتہ کلے کا شکایت کی تھی کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ لوانا اتنی خوبصورت ہے کہ وہ کھیل پر دھیان نہیں لگا پا رہے ہیں پیراغوے کی کھلاڑی کے ساتھ موجود ادھکاریوں کو لگا کہ لوانا کی سندرتہ کھلاڑیوں پر بھاری پڑ سکتی ہے اگر کھیل پر دھیانی نہیں لگا تو میڈل جیتنے کے امید پوری نہیں ہوگی اس کے بعد لوانا کو واپس گھر بھیج دیا گیا حالانکہ اس پر لوانا اولونسو کا پکش بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو نہ ہٹایا گیا ہے اور نہ ہی باہر کیا گیا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کی گلت جانکاری نہیں فیلانی چاہیے ان کے مطابق ویمنز ہنڈر میٹر بٹر فلائی ایونٹس میں کوالیفائی نہیں کر پائی تھی اور اسی وجہ سے ان کو واپسی اپنے دیش لوٹنا پڑا اتنا ہی نئی پیراغوے لوٹنے کے بعد اولونسو نے تیراکی سے سنیاز لینے کی گھوشنا کر کے سب کو چوکا دیا ہے ویرہ رپورٹ نیوز ایٹین اور یہ خبر جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ خبر ہر پیرنٹس جو ماتا پیتا ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری خبر ہے خاص کر ان پیرنٹس کے لیے جن کے بچے باہر پڑھائی کر رہے ہیں اگر آپ کو بھی ایسے نمبر سے کال آئے یہاں تک کہ آپ کو آپ کے بچے کی آواز بھی اگر سنائی جائے اس کے ساتھ ہی پیٹائی کی آوازیں آئیں اور یہ کہا جائے کہ آپ کا بچہ کرمینل کیس میں پھنس گیا ہے تو سالدھان ہو جائیے یہ کال ڈھگ کا ہو سکتا ہے الرٹ کرتی ہے خاص رپورٹ دیکھ لیجئے ہائی ٹیک زمانے میں ہائی ٹیک اپرادھی کا اگلا نشانہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ باہر پڑھنے گیا ہے تو یہ الرٹ کرتی خبر ضرور دیکھیں سائیبر فراڈ کی ساجش کو ایسے سمجھیں ایسی گیک اکثر پیرنٹس کو ٹارگٹ کرتی ہے سب سے پہلے واتس اپ کال آتا ہے پلیس بانوے نمبر سے یہ پاکستان کا نمبر ہے جس نمبر سے کال آئے گا اس پر کسی پولس ادھکاری کی فوٹو لگی ہوتی ہے یہ فوٹو صحیح بھی ہو سکتی ہے جسے تھک چھوڑا کر لگا لیتے ہیں یا پھر فوٹو کل سرگوزا چھتر میں لگاتار اس طریقے کے کال آ رہے ہیں نائن ٹو نمبر سے جو پاکستان کا ہے ایسے پالکوں کے پاس جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں یا وہ کالیج یا اچھ سکشہ کے لیے شہر میں بھی ہیں یا دوسرے جگہ پہ ہیں ان پالکوں کے پاس فون آ رہے ہیں وردی دھاری پولیس کرمی کی ڈی پی لگا واتسپ کا آڈیو کال آتا ہے کال کرنے والے نٹور لال ایکٹنگ میں ماہر ہوتے ہیں جو بار بار یہ کہتے ہیں آپ کا بچھا ڈرگ کیس میں فس گیا ہے یا پھر ریپ کیس اس پر لگا ہے یا پھر کوئی اور چارج کی کہانی یہ ٹھک سنائیں گے کہانی پوری فلمی ہوتی ہے بیک گراؤن میں اکثر ٹوچر کرنے کی آواز آتی ہے جس سے پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ ان کے بچے کی تھانے میں پیٹائی ہو رہی ہے یہ سن کر اکثر شکار ہوش کھو بیٹھتا ہے اور ٹھگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے جس میں پیچھے سے بچے کو ٹارچر کرنے کا بھی آواز آتے رہتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کرمی اس بات کا حساس کراتا ہے پالکوں کو واقعی ان کا بچہ تھانے میں ہے اور ٹارچر ہو رہا ہے اور وہ پالکوں سے کہتے ہیں کہ اگر ان کو اپنے بچے کو بچانا ہے تو تتکال وہ کوئی راسی کا نام لیتے ہیں آپ کی لنک بھیج رہا ہوں یا نمبر بھیج رہا ہوں اس پر راسی ڈالیں تو آپ کا بچے کو چھوڑ دیا جائے گا یا آپ کا بچہ ٹارچر سے مکت ہو جائے گا ای آئی ٹیکنیک کا بھی سہارا لے کر ڈرڈ دکھا کر یہ گروہ چونہ لگا سکتا ہے جیسے کہ آپ کے کسی اپنے کی آواز کو ہو بہو کاپی کر کے بھی آپ سے بات کرا سکتے ہیں جس سے یہ یقین ہو جائے کہ بچہ فس گیا ہے تو ایسی گینگ کے کسی بھی جھانسے میں نہ آئیں سرگوجہ میں پچھلے دو تین مہنے سے کال لگا تار بڑھ رہے ہیں یہاں کے بہت سارے بچے باہر پڑتے ہیں پالک انہیں اچھی سکھا کے لیے پردیش اور دیش کے بیبین حصوں میں بھیجے ہوئے ہیں تو یہ بہت سافٹ ٹارگیٹ ہے سرگوجہ جہاں پہ پالکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اگر اس طرح کے فراد کال آتے ہیں جو کی ان نمبر سے آتے ہیں تو پہلے تو ان کو اٹھائے مت اور ان کو جو ہے ریسپانس نہ کریں نہیں ان کے پروگلوں میں آئیں یہ پوری طریقے سے سیبر فراد ہوتے ہیں جو آپ کے جو کھیمتی کمائی ہے ان کو لے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں اننون اکاؤنٹس میں یہ ڈالے جاتے ہیں جو کی گمپیر جو ہے وہ اپراد کی سیڑے میں آتا ہے اور اس طرح کی اگر تھگی ہو جاتی ہے تو نکرتم جو ہے وہ پولیس تھانے چونکی میں جا کر کے ایف آئی آئر کروا کر کے اس میں اگرم کروائی کروائیں امبیکا پور میں شیرون کمار مہنٹ کے ساتھ بیوری ریپورٹ نیوز اٹین مدھ پردیش چھتیس گڑ جہاں آپ کو بتا رہے ہیں خرگون سکھ خبر جہاں پر اونکارشور باندھ سے پانی ایک بار پھر سے چھوڑا گیا ہے اور ستیتی یہ ہو گئی ہے کہ باندھ سے پانی چھوڑنے کے بعد دس ہزار کیوبیکس پانی چھوڑنے کے بعد بڑوا جو ہے یہاں پر گھاٹ دوب گیا ہے سائی مندر آدھا ڈوبا ہوا ہے ادھکاری حالا کی لگاتار مونیٹرنگ کر رہے ہیں نظر بنائے ہوئے ہیں نرودہ گھاٹ پر لگاتار جلستر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے اوپر لگاتار نگاہ جو ہے وہ بنائے رکھی ہے اسثانی گوتا خور اور ایسی ایر ایف کی ٹیم سینہ کیاں پر کٹی گئی ہے نرودہ پول سے جلستر ایک سو باسٹھ میٹر سے نیچے ہے اور خطرے کی نشان سے ڈیل میٹر نیچے اب یہ بچا ہوا ہے اور ایسے میں اگر پانی اور چھوڑا جاتا ہے تو یہ خطرے کی نشان کو ٹچ بھی کر سکتا ہے ہنکاریشوار پریوجنا سے دس ایر کمیکس پانی خوڑا گیا گیٹ کے مارکن سے اس کی وجہ سے جو نرودہ کا آوٹر لیول ابھی بڑا ہے ابھی برطمان میں ایک سو پانس اٹھوٹے کے لگ بگ ہے موٹا کپ ہے اور اس کی وجہ سے جو ہم نے یہاں اتیاد کی طور پر ایس جی آر اپی ٹیم بھی لگئی ہے ہماری ٹیس جوان لگے ہیں اور ربینو بھی ٹیم بھی لگی ہے وہ اس تانی نکائی کے کرمشاری بھی لگایا گئے ہیں ایتیاد کے طور پر آشتوش پروہیت ہمارے سمجھتا تھا فون لائن پر جھڑے ہوئے ہیں تازہ جانکاری تازہ اپ ڈیٹ ان سے لیتے ہیں کہ ابھی نرودہ کے جلستر کتنا ہے اور کیا اس معاملے میں اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہا ہے آشتوش اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آشتوش بھی باٹیت ہوئی ہے کہ سبت خبر یہ ہے کہ بارش نہیں ہوئی ہے بارش نہیں ہوئی ہے لیکن جانسٹر جو دن میں چھوڑا گیا تھا اسے نرودہ کا جانسٹر ضرور بڑھا ہے لیکن ابھی تک جو نچھلی بستیوں کو خالی کارا لیا گیا روکے پر آدھیکاری کے ساتھ انڈی آرے پی ٹیم اور اتھانی گوتا کو لگاتار نرودہ کی کنارش روک کو سلاح دی جا رہی ہے کہ وہ سرکشت اسم میں نرودہ کے پاتھنا ہے ایسیات کو بڑھتا جا رہا ہے اور نچھلے علاقے خاص طور پر ان کو خالی کرا لیا گیا ہے لیکن بارش اگر ہوتی ہے تو یہ جلستر اور بڑھ سکتا ہے حالانکہ ابھی قطرے کے نشان سے ڈھیڑ میٹر نیچے نرودہ کا جلستر بنا ہوا ہے تو خرگون سے خبر آپ کو بتا دی لیکن کھنڈوا میں حال کیا ہے کھنڈوا میں دونوں باندھوں سے پھر سے پانی چھوڑا گیا تین میٹر تک انڈرا ساگرباند کے بارہ گیٹ کھول دیے گئے ہیں انڈرا ساگرباند سے دس ہزار کیوں میکس پانی چھوڑا جا رہا ہے ان کا رشور باندھ کے اٹھارہ گیٹ کھول لیے گئے ہیں اس کے علاوہ نشلے علاقوں میں لگاتار نرودہ ندی کا جلستر بڑھتا جا رہا ہے گھاٹ ڈوبنے لگے ہیں نشلی بستیوں کو یہاں پر ہی کھالی کرا دیا گیا ہے ادھر بیتول کے ستپولہ ڈیم کے پانچ گیٹ کھول دیے گئے پانچوں گیٹ دو دو فیٹ تک کھولے گئے ہیں اور دو دن کی رہات کے بعد پھر سے بارش ہوئی اور بارش کی وجہ سے جلستر بڑھا ہے اور جلستر بڑھنے سے پارس ڈوہ ڈیم کا ایک گیٹ بھی کھول دیا گیا بتائیں کہ تاپی مانچنا سمیت زلے کی پرمکھ ندیاں اور اب آپ کے سامنے ہوگی حیرت انگیز تصویریں بارش کا قہر اور اس قہر میں جان جوکی میں ڈالتے لوگ رپٹے سے پنگا لیٹتے لوگ لوگ ہیں کہ مانتے ہی نہیں بارش سے کس مندر میں جانے پر لگا پرتبند اور ہاں قدرت کے قہر کا خامیازہ بھوس کھلن کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے سانسے روک دیتی ہیں یہ تصویر آخر پانی سے پنگا کیوں بھائی جان کو جوکی میں ڈالنا کیوں سورج پر میں بارش کا کہر جاری ہے ندی نالے اپان پر ہیں لوگوں کو کئی بار ہدایت بھی دی گئی کہ ایسی جگہ پر نہ جائیں کوئی جوکیم نہ اٹھائیں لیکن لوگ ہیں کہ مانتے نہیں لائف دیکھئے بائیک سوار جان جوکیم میں ڈال کر کیسے رپتہ پار کر رہا ہے بائیک سوار ہماکت تو کرتا ہے لیکن یہ ہماکت اس پر ہی بھاری پڑ جاتی ہے رپٹے پر بیلنس بگڑتا ہے اور بائیک سوار فسل جاتا ہے اوڑنگی بلوک کے دھرسیڑی گاؤں کا یہ ویڈیو ہے اب اگلے ہی پل لوگ بھی گھبرہ جاتے ہیں وہ تو غنیمت تھی کہ اس بائیک سوار کو لوگوں نے بچا لیا بال بال بچی بائیک سوار کی جان سورج پر میں رونگٹے کھڑے کرنے والی یہ تصویر تو اب دموہ میں اپنتا نالا پار کرتے وقت ٹریکٹر ٹرولی بہ گئے مڑی آدو تھانہ علاقے کے کنچن نالے کا یہ معاملہ ہے نالا پار کرنے کی یہاں بھی اہماکت کی گئی نتیجہ سامنے ہے نالا پار کرنے کے دوران ٹریکٹر ٹرولی ایسے پانی کے لہروں کے بیچ مز گئی ٹرگ ڈرائیور نے کود کر جان بچائی خبر لگتے ہی مارک کو بند کیا گیا اس کے بعد ٹریکٹر ٹرولی کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی تصویر نمبر تین بیتول کے ملتائی کی تاپتی سروور اوور فلو ہوا سوری مندر کی صیحوں سے خوبصورت نظارہ ضرور دکھ رہا ہے سندر جھرنے کی طرح لیکن سروور اوور فلو ہونے کی بجے سے مندر میں لوگوں کی آواجہی پر پرتیبند لگا دیا گیا سڑکوں پر پتھر اور گرے پر یہ بھی بارش کے کہر کی گواہی دیتی تصویریں ہیں منیندرگڑھ میں نیشنل ہائیوے تیرالیس کے جمدواری گھاٹ میں لگاتار ہو رہی بارش سے بھوز خلن ہو رہا ہے ایسے میں کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے لگاتار بٹی کا کٹاؤ ہو رہا ہے جس میں کچھ پیڑ گرے ہوئے ہیں کچھ لٹکے ہوئے ہیں چٹان پتھر سڑک پر پکھرے ہوئے ہیں پھدھر بھند میں چمبل ندی کا جلستر بڑھنے سے درجنوں گاؤں میں بارکی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے پرشاشن نے الٹ جاری کیا ہے گوٹا بیراج کے گیٹ کھلنے کے بعد مفان پر چمبل ندی تو اس بے ایمان موسم میں قدرت کے اس پروتھ کال میں ذرا ساتھان رہی ہے بیورو ریپورٹ بھند میں پہلے تو بارش ہوئی بھاری بارش اور اب مصیبت بھاری آگئی ہے چمبل ندی کا جلستر ایک بار پھر سے خطرے کی نشان کے پار ہو گیا اور ندی کے پاس درجنوں گاؤں میں بار کا خطرہ منٹرانے لگائے اگر ایک انچ اور بارش ہو گئی تو سمجھئے کہ کئی گاؤں دوپ جائیں گے ادھر کوٹا بیراج کے گیٹ کھلنے کے بعد ندی میں افان ہے پرشاسن نے گرامینوں کے لیے الڑ جاری کر رکھا ہے اس کے مطابق کبھی بھی گرامینوں کو گاؤں کھالی کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے ان کو کہہ دیا ہے تیار رہی ہے بار کبھی بار کبھی بھائی ہے بار کبھی بھائی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ایش دین ساہب اور ایش دین ساہب اور ایش دین ساہب اور سمیتھانا پروائری اور یہاں کے جو اٹیر کے جو اتکاری ہیں تیسل دار ہم سبھی لوگوں نے جن بھراپ کے سنبھل میں میٹنگ کیے جس میں تیارہ کر کے سوچی بنائی گئی ہے پولیس کی جو مددگار ہیں ان کی بھی سوچی کاؤں میں کون اچھا تیارہ کر ان کی بھی سوچنائی رکھی ہے اور کبھی ایسی بار جیسے اسٹیتی آتی بھی ہے وہ کون کون سے ایسے اسٹھان چلنک کیے گئے جہاں پر بار سے پرویٹ ہونے والے لوگوں کو رکھا جائے اور اسی کے ساتھ سپیشل رپورٹ میں فیلحال کے لیے بس اتنا ہی خبریں لگتا چاہریں